نمستے پیارے دوستوں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مینگنیٹیوٹ آف ویکٹر کیا ہوتا ہے مینگنیٹیوٹ آف ویکٹر مینز سائز تا تھا لینٹھ کسی بھی ویکٹر کا اب آپ کہو گے کہ سائز تا تھا لینٹھ بھی انگلیش ورڈ ہے تو سائز کا ہوتا ہے آقار وستو کا آقار وستو کتنی بڑی ہے وستو کتنی چھوٹی ہے اس کا ماپ تا تھا لینٹھ کا مطلب ہے کہ وستو کی لمبائی کتنی ہے جب ہم دو ویکٹر کی طولنا کرتے ہیں تو ہمیں سائز کا پتہ لگتا ہے کہ یہ ہے اس ویکٹر کا سائز چھوٹا ہے اس ویکٹر کا سائز بڑا ہے اس کا آقار چھوٹا ہے اس کا آقار بڑا ہے مان لیجئے ہم نے A ویکٹر لیا ہے تتھا B ویکٹر لیا ہے جس کا انیشل پوائنٹ A to B and C to D تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو B کا اکار ہے لمبائی ہے وہ A کے اکار تتھا لمبائی سے زیادہ ہے اس کی لین جیادہ لمبی ہے اس لئے B ویکٹر A ویکٹر تتھا یہ ہے ہم نے پتا کیا اس کے مینیٹیوٹ پوائنٹ آف ویو سے اب کوششن ہے یہ تو پتا لگ گیا کس کا سائز زیادہ ہے کس کا سائز چھوٹا ہے but value کیا ہے اس کی لینٹھ کی کیا value ہے اس ویکٹر کی تو اس کا ایک سیمپل فارمولہ ہے تو اس کو ہم نے گراہ پیپر پر لیتے ہیں آپ پوائنٹ لگا لیجئے جیرو اوپر پلس وائی نیچے منس وائی یہاں پلس ایکس یہاں مینس ایکس تو اس کے سب پارٹس کر دیجئے جیرو ٹو ایکس سے وان ٹو تھری فور فائف سکس اوپر جیرو ٹو آئی سے جیرو وان ٹو تھری فور فائف سکس تو اسی کے بیچ میں ہم کوئی بھی پوائنٹ لے لیتے ہیں انیشیل پوائنٹ اب اس کا جو انیشیل پوائنٹ ہے تھری ٹو کے اوپر لینا ہے تھری قدم اوپر چلیے پھر ٹو قدم نیچے چلیے اوکی ایسے ہی آپ یا ٹری قدم ادھر سے چلیے یا ٹو قدم ادھر سے چلیے تو تھا پھر چھے پانچ ہے اینڈ پوائنٹ ہے چھے قدم ہم نے رائٹ سائیڈ جانا ہے پھر اوپر کی طرف جانا ہے فائیو قدم تو ان پوائنٹس کو آپس میں ایڈ کر دینا ہے تو یہ ایک لائن بن جاتی ہے ایک ویکٹر بن جاتا ہے جس کی دشا بھی ہے ڈریکشن بھی ہے اور مینیٹیوڈ بھی ہے اس کا نام ہم نے ایس ویکٹر رکھ دیا اب اس جو لائنٹ کو ہم نے نکالا ہے ایس ویکٹر تو اس کی ویلیو بہت ایزی ہے نیچے بیس بن گیا ایک اوکے تو اس کے سامنے والا کو ہم نے ایڈ کر دیا اوپوزٹ تو یہ ایک ترکون بن گیا ہے اگر ترکون کے دو حصے دیئے ہو اوپوزٹ دیا ہو بیس دیا ہو تو نیکسٹ جو ہمیں چاہیے ایس ویکٹر وہ نکل جائے گا سمپل ہے اوپوزٹ کی پاور ٹو پلس بیس کی پاور ٹو کا سکیل روٹ ہم کہہ دیتے ہیں کہ تو آپ دیکھ رہے ہو جو اوپوزٹ ہے ٹو پوائنٹ سے پانچ پوائنٹ تک یعنی تین پوائنٹ آ گیا اب بیس کو نکال لیتے ہیں اب جو بیس ہے تیسے پوائنٹ سے چھویں پوائنٹ تک ہے اس کا مطلب ہے اس کے کتنے پوائنٹ آ ہو گئے تین تو ہمارا بیس تین آ گیا اوپوزٹ تین ہے ان دونوں کو سکیل کیجئے اب اس میں ایڈ کیجئے سکیل روٹ نکال لیجئے جو کہ دیکھو تین کی شکتی دو تین کی شکتی دو نو نو پلس نو اٹھارا کا سکیل روٹ اوکے تو اس جو ویکٹر ہے اس کی جو ویلیو ہے اٹھارا کا سکیل روٹ ہے ورگ مول ہے اٹھارا کا اوکے تینکیو وری مچ یعنی یہ ویڈیو اچھا لگائے لائک تو تشیئر کیجئے ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا اور سبسکراب کر لیجئے تینکس تینکس تینکس